اسلام علیکم مبرانکتاللہ دو منٹ کے لیے میں آپ کا توجہ چاہوں گا ایک ایمپورٹنٹ میسیج آپ کی ساتھ شیئر کرنی ہے ایک ایمپورٹنٹ انفارمیشن آپ کی ساتھ شیئر کرنی ہے اور یہ انفارمیشن ڈیوٹی کمیشنر بانڈی پورا ڈاکٹر رویس احمد نے میرے ساتھ شیئر کی ہے اور میں آپ تک ضرور پہنچانا چاہوں گا اور اسے آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریے سرکلیٹ کریے تاکہ سب لوگوں کے پاس یہ پہنچ جائے دراصل ایک سائبر کرمنل نے ایک نمبر کا استعمال کر کے جو آپ کی سکرین پر بھی ابھی میں جاری کروں گا ابھی میں چلاوں گا یہ رہا وہ نمبر یہ نمبر جو ہے اس نمبر نے ڈیوٹی کمیشنر کی ڈیوٹی لگائی ہے ڈیوٹی کمیشنر کی ڈسپلی پکچر لگائی ہے آپ سمجھے کہ یہ پروفائل پکچر لگائی ہے یا ڈسپلی پکچر لگائی ہے جیسے کہ آپ کو بھی سکرین شاٹ میں دکھائی دیتا ہوگا یہ سکرین شاٹ لیا ہوا ہے اس چیز کا اور یہ نمبر کا استعمال کر کے یہ ایک کرمنل جو ہے سائبر کرمنل جو ہے یہ ڈیوٹی کمیشنر کے فرنس کو ڈیوٹی کمیشنر کے کلیکس کو فنانسل ہلپ کے لیے ریکویسٹ کر رہا ہے تو آپ سے گزارش رہے گی کہ ایسی کسی بھی میسیج کی طرف آپ دھیان نہ دے اور ساتھی ساتھ آپ اس نمبر کو ریپورٹ کریں یہ فیک نمبر ہے سائبر کرائم ہے اور یہ کرمنل جو ہے ڈیوٹی کمیشنر بانڈی پر کی دی پی لگا کر لوگوں کو فنانسل ہلپ کے لیے ریکویسٹ کر رہا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ ایک سائبر اٹیک ہے اور ایسا میں سمجھتا ہوں اور ڈیوٹی کمیشنر بانڈی پر نے اس چیز کی انفارمیشن جو ہے مجھ تر پہنچائی اور میں نے ضروری جانا کہ آپ لوگوں کو بھی میں اس چیز سے آگا کروں کیا ایسا کچھ بھی نہیں ہے ڈیوٹی کمیشنر کے نام پر ڈی پی ایک نمبر پر ڈی پی لگائی گئی ہے اور لوگوں کو فنانسل ہلپ کے لیے کہا جا رہا ہے آپ بھی اس چیز سے ذرا مہتاق رہیں کیونکہ سائبر اٹیکس ہوتے رہتے ہیں یہ لوگ بڑے ہی شاطر ہوتے ہیں اور ان سے بچ کر رہنا چاہیے اور آپ کے ساتھ اگر اس طرح کا کوئی معاملہ پر ایش آ جاتا ہے تو فوری طور پر ایک تو اس چیز اس نمبر کا یا اس شخص کا ریپورٹ کیا کریں سائبر کرائم پولیس کے پاس اور نزدیکی پولیس کے پاس اور اس طرح کا کوئی اگر مسئلہ آپ کے ساتھ بھی بناتا ہے تو ذرا مہتا رہی ہے کیونکہ یہ اٹیک کسی کے اوپر بھی ہو سکتا ہے اور خاص کر جو پبلک فیگرز ہوتے ہیں ان کے اوپر زیادہ ہی ہوتا ہے کیونکہ لوگ آنکھ بند کر کے اس چیز پر ایک انکراتے ہیں کہ ہاں واقعی شاید کسی چیز کی درکار اس شخص کو ہوگی پبلک فیگرز ہوتا ہے بڑی جان پہچان اسی ہوتی ہے اور اس طرح کا معاملہ شاید اس کے ساتھ ہو سکتا ہے تو لوگ آنکھیں بند کر کے ہلپ بھی کرنے کو تیار ہوتے ہیں لیکن ایسا کچھ نہیں ہے بالحال جو ڈیپٹی کمیشنر کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا ہے ہم اس کو یوں کہیں گے یہ بڑے افسوس کی بات ہے لیکن سائبر اٹیکس ہوتے رہتے ہیں اور آپ سے ریکوست ہے کہ اس میسج کو فورڈ کریے گا لوگ انتر پہنچائیے گا تاکہ اس طرح کی کوئی بھی میسج انتر پہنچتی ہے تو اس کو نوائیڈ کریں گے نظر انداز کریں اور جو نمبر آپ کی سکرین پر ڈیسپلی ہوا اس کو ریپورٹ بھی ساتھ ساتھ آپ کریں بابا شکریہ میرے ساتھ رنے کے لیے دو منٹ کے لیے میں نے آپ کو وقت لیا اپنے خیال رکھے گا اور میسج کو ضرور شیئر کرے گا اللہ نگے پانے